قرآن 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 آسان درس قرآن الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سجد المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان القتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ ہے آسان درس قرآن آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے قرآن مجید کا درس سنے گئے اللہ تعالی نے ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے کتاب اللہ یعنی تورات کے علم کے باوجود نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا باوجود اس کے کہ تورات میں اور دیگر کتابوں میں نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھی اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یہ آیت مبارکہ اس بات کا جواب ہے کہ جب یہودی اور عیسائی اپنی کتاب میں پڑھتے تھے اور نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان جو ان کتابوں میں بیان کی گئی تھی اسے جانتے تھے تو اس کے باوجود بھی وہ کفر پہ کیسے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کیوں نہ دی تو اس پہ یہ انشان فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے یعنی انہیں کیوں ہدایت دے کہ جو پہلے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ کر آپ کو مانتے تھے اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں یعنی ان کی کتابوں میں بیان کردہ صفات ذکر ہو چکی تھی اور اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو جو شخص دیدہ دانستہ جان بوجھ کر صرف اپنی انات سرکشی یا حسد کی وجہ سے حق کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا کیونکہ ہدایت کے لیے دل کا ہدایت کی طرف مائل ہونا ضروری ہے ہدایت کے لیے دل میں طلبِ ہدایت ہونی چاہئے ہدایت کے لیے قبول کرنے کا مادہ ہونا چاہئے ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کو مجمور کر کے ہدایت دے دیں بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی اختیار پر چھوڑتا ہے تو جو اپنے اختیار سے جان بوجھ کے حق کا انکار کرے تو خدا انہیں ہدایت سے محروم رکھتا ہے تو اب ان لوگوں کا جو انجام ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتا ہے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی یہ ان لوگوں کی سزا اور ان کے اس کفر اناد اور سرکشی کا بدلہ ہے کہ ایسے حق کے منکروں پر اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں اور اس عذاب میں رہیں گے نہ کبھی ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گا یہ وہ سخت ترین وعید ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں آپ کی شان کے منکروں کو دی گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو عظمت و شان کا منکر ہے اس پر خدا کی لعنت اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت اب اس لعنت سے بچنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے تو فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس دائمی لعنت سے اس دائمی عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے توبہ کر لی جائے اپنی ان حرکتوں سے توبہ کر لی جائے جو انکار شان نبوی ہے اس سے رجوع کر لیا جائے خدا کی باردہ میں شرمندگی کا اظہار کیا جائے اور اس کے ساتھ اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کر لی جائے تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے اس کے بعد مزید انہی کا تذکرہ جاری ہے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمرا ہے یہاں جو آیت میں بیان کیا گیا وہ فرمایا کہ پہلے ایمان والے تھے پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں اور بڑھ گئے تین مرحلیں ایمان کفر اور کفر میں زیادتی فرمایا کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمرا ہیں یہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ مومن ہوئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا تو کافر ہوئے اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا انکار کیا تو کفر میں اور بڑھ گئے تو یہ تین مرحلیں ہو گئے یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان جب انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تو آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئے یعنی انہوں نے مان لیا کہ ایسی شان و عظمت والا نبی آئے گا لیکن جب نبی اباک علیہ السلام آئے تو یہ انکار کر کے کافر ہو گئے اور پھر دوسروں کو ایمان سے روک کر یہ کفر میں اور بڑھ گئے تو یہ تین مرحلیں ان کے ایمان کفر اور کفر میں زیادتی تو فرمایا کہ ایسوں کی توبہ اللہ تعالی قبول نہیں فرمائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسوں کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی تو فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اب ان کا انجام بیان کیا فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان ٹھوڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ ہے کفر پر مرنے کا انجام کہ جو شخص دنیا سے حالت اسلام میں نہ گیا اور حالت کفر میں گیا تو اس کا انجام یہ ہے کہ میدان قیامت میں اگر یہ پوری زمین کے برابر سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ یہ اتنا سونا لے کر تو مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے تو یہ اس کی نہ توبہ قبول ہوگی نہ اس کی معافی ہوگی اور نہ یہ یوں سمجھ لے کہ سب سے بڑی چیز ہے ایمان پر موت ایمان پر خاتمہ یہ سب سے بڑی چیز ہے اگر یہ نہیں تو سب کچھ برباد ہو جائے اس لیے ایمان پر خاتمے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہئے علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو تو پرواہ ہی نہیں ہے ایمان پر مرے کفر پر مرے کوئی سوچ نہیں آتی کمی تو فرمایا کہ ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے اور اسی طرح جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے اور جو موہ آیا بول دیا دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں قرآن کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں جنت کے بارے میں اسی طرح جو مزاہ اور مسخری کرنے والے ہیں یا اس طرح کے مزاہ کے کومیڈی کے پروگرام یا فلمیں دیکھنے والے ہیں اس میں کئی جگہ کفریات ہوتے سنتے ہیں اس پہ ہستے ہیں خوش ہوتے ہیں پرازی برسا رہتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ ایمان برباد ہو جاتا ہے اور ایمان برباد ہو گیا تو نتیجہ کیا ہے کہ ایک تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہ گا اور دوسرا جتنا مرضی پھر کچھ کر لے پھر اس کی جان چھوٹے گی نہیں اگرچہ پوری زمین کے برابر سونا جمع کر بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ ایمان کا بدل یہ سونا نہیں ہو سکتا یہ بڑی ہی نازک صورت حال ہے آج کے زمانے میں ایمان بچانا یہ بڑی اہم چیز ہے میڈیا پر سوشل میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر کفریات بولنے لکھنے والے پھیلانے والے الہاد اور لبرالزم کے پرچار کرنے والے بے دینی پھیلانے والے دہریت پھیلانے والے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز کے اندر پروفیسرز تک جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے کہ جو بے دینی اور الہاد پھیلاتے اپنے دین ایمان کی حفاظت فرض ہے فرض ہے فرض ہے اب وہ لوگ جو اپنے بچوں کو بینون ملک پڑھنے کے لئے بھیج دیتے کافروں کے ملک میں بھیج دیا اور وہاں پر جا کے پھر جو تھوڑا بہت دنیا پڑی باقی اپنا دین برباد کیا اور واپس آگئے یہ سارے کے سارے لوگ یہ اس حوالے سے ان کو فکر مند ہونا چاہئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا بِاللَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْئِنَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمَ اے لوگو تم ہرگز بھلائی کو نہیں پاسکوگے جب تک راہِ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے یہاں جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کے عالی میار تک تقوی کے عالی میار تک یا نیکی کا جو عالی صلح ہے جنت کی صورت میں اس جنت تک تب تک نہیں پہنچے گا جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں مال انسان کو محبوب ہے تو یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے جیسے صدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کی جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کی جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیتِ کرام امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ازواجِ متحرات کی مثالیں ہیں لاکھوں لاکھ درہم چاندی کے سکھے سونے کے سکھے ایک نشست میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے ہیں تو جیسے یہ جو راہِ خدا میں خرچ کرنا ہے کہ اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو یہ نیکی کے عالی مقام تک پہنچنے والے ہیں اب اس کے بعد مدینہ کے یہودیوں کا ایک اعتراض تھا اس کا جواب دیا ارشاد فرمایا تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو حضرتِ یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑو اگر تم سچے ہو یہ یہودیوں کا ایک اعتراض تھا نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام تو نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے جبکہ نبی پاک علیہ السلام اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اونٹ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ سے بچتے تھے تو جب یہ ان کے پیروکار ہے تو یہ کیوں نہیں بچتے اس پر یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا گوشت اونٹنی کا دودھ یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھی تو لہذا یہودیوں کا اعتراض ہی غلط ہے یہودیوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو حضرتِ نو اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آرہی اب یہودیوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمیشہ سے حرام چلتی ہے یا نو علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کی پوری تفصیل ویان فروا دی کہ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے اور یہ جو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کے دودھ کا مسئلہ ہے تو یہ تو حضرتِ یاکوب علیہ السلام حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں حضرتِ یاکوب علیہ السلام یہ تو حضرتِ یاکوب علیہ السلام نے کچھ وجو سے اپنی ذات پر ان چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور یہ تورات کے ناصل ہونے سے پہلے کی بات ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی بات ہے تو فرمایا کہ اے یہودیوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ حضرتِ یاکوب علیہ السلام سے حرمت نہیں آ رہی بلکہ یہ حضرتِ نو اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے آ رہی ہے تو تورات لاؤ اور اس میں یہ لکھا ہوا دکھا دو کہ یہ حضرتِ نو یا حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے حرمت آ رہی ہے تو جب ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تو پھر وہ خاموش ہو گئے اور پھر وہ تورا سے کوئی بھی آئیت پیش نہ کر سکے پتا چل گیا کہ ان کا یہ کہنا جو ہے یہ جھوٹ تھا اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتا چلنا کہ احکام کا منسوخ ہونا یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے جیسے تمام کھانے حلال تھے مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو حرام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کو باقی رکھا تو جو ہلت تھی وہ منسوخ ہو کی حرمت میں آگئے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے تورات انجیل پڑے بغیر ہی تورات انجیل کے بارے میں خبر دے دی کہ اس میں تو ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو اسے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے ان تمام کتابوں کا علم آپ کو حاصل ہوا بغیر پڑے خدا کے بتانے سے آپ کو ان کتابوں کا علم حاصل ہوا تیسری بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں یا کسی اور مذہب کی کتابیں اگر کوئی عالم اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ان کتابوں سے دین کی حقانیت دین اسلام کی حقانیت اور ان کے مذہب کا باطل ہونا بیان کرے تو اس نیت سے کتابیں پڑھنا جائز بلکہ باعث سواب ہے یہ نیت نہ ہو یا ایسی ضرورت نہ ہو تو پھر ان کتابوں کا پڑھنا درست نیتہ پھر منع ہے اب اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ان اوپر والے لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے اللہ تعالی کی طرف یہ غلط منصوب کیا کہ اس نے یہ تو حضرت نو علیہ السلام پر ہی حرام کی ہوئی تھی تو فرمایا فَمَا نِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمُ الْوَالِمُونَ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں کہ جب یہ کھل کے سامنے آگیا کہ یہ حرمت کب سے ہے اب اس کے باوجود کو یہ کہہ نہیں خدا نے پہلے سے حرام کیا ہوا ہے تو پھر یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہوگا اور یہ ظلم ہوگا اب اس کے بعد فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِ مَا حَنِیفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمِشْرِكِينَ اے حبیب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کو فرما دیا کہ اپنی حقانیت کا اعلان کر دیں کہ خدا نے سچ فرمایا کہ ان ساری چیزوں کی حقیقت حال اور تاریخ کیا ہے اور ساتھ یہ فرما دو کہ اے لوگو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدہ تھے اور جو شرک سے مبرت ہیں اب اس کے بعد خانہ کعبہ کی عظمت کا بیان ہے اور اس کے پیچھے بھی بیسی کری یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا اس دعویٰ کے جواب کے اندر یہ فرمایا گیا یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس یہ خانہ کعبہ سے افضل ہے اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ یہ سب سے افضل گھر ہے یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس پہلے بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ یہ بنا بھی سب سے پہلے ہے اور یہ بقیہ ہر گھر سے افضل بھی ہے تو نچے فرمایا ان اول بیتی موضع لنناس للذی ببکت مبارک وہدل العالمین بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے تو یہ فرما دیا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا کہ لوگ اس کی طرف مو کر کے عبادت کریں وہ خانہ کعبہ تھا وہ مکہ مکرمہ میں تھا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ سب سے پہلے زمین پر تعمیر فرمایا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس کے بعد پہ یہ سنسلہ چلتا رہا اور بیتر مقدس جو ہے وہ اس کے بعد تعمیر کیا گیا ہے تو جو مسجد اقصہ والی جگہ کے جو قبلہ بنایا گیا تھا یہ بعد میں تعمیر کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو نماز پڑی تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو برکت والا فرمایا کہ اس کی اتنی برکت ہے کہ اس کے ارد گرد جو حدود حرم ہے وہاں جو بندہ نماز پڑے اللہ تعالیٰ اسے ایک لاکھ نمازوں کا سوا بتا فرماتا ہے تو یہ خانہ کعبہ کی عظمت ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پورا خطہ جو حدود حرم کہلاتا ہے وہ اتنی عظمتوں والا اتنی شان والا ہو گیا اب اسی خانہ کعبہ کی مزید فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں فرمایا اس گھر میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے یہ خانہ کعبہ کی عظمت و فضیلت کا مزید بیان ہے کہ اس خانہ کعبہ میں اللہ کی عظمت کی کھلی نشانیاں ہیں اسی میں مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے جو بڑے شرف والا ہے جو ایک نبی کے قدم لگنے کی وجہ سے عزت و شرف والا ہو گیا اور یہ خانہ کعبہ اور اس کی برکت سے جو حدود حرم ہے وہ ایسے ہو گئے فرمایا کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا حدود حرم میں جو داخل ہو وہ امن والا ہو گیا لہذا جو حرم کی حدود ہیں ایک بڑا ایریا ہے بہت بڑا ایریا ہے حدود حرم کا اور اس کی نشاندیں بھی ہوتی ہیں تو فرمایا کہ اس میں داخل ہونے والا امن والا ہو گیا یہاں پر حد قائم نہیں کی جاتی یہاں پر اگر کوئی قاتل آ جائے تو یہاں اس کو سزا نہیں دی جاتی اسے باہر لے جایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آنے والا وہ اللہ کے امن و امان میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ امن والا تو فرمایا کہ یہ گھر جو ہے جو یہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے یہ وہ آیت مبارکہ جو حج کی فرضیت کا بیان ہے یہ خانہ کعبہ کا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس شخص پر جو یہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے یعنی کہ اخراجات ہوں آنے جانے کے سواری دیگر خرچے اور پیچھے اگر فیملی ہے تو پھر فیملی کے اخراجات بھی اتنے عرصے کے موجود ہوں تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے اور فرمایا جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے جو حج کا انکار کرے جو یہاں کی عظمت کا انکار کرے تو خدا بے پرواہ اس سے پرواہ نہیں ہے لوگ اس کی حرومت کو تصریم کرے خانہ کعبہ کی حرومت کو نہیں مانیں کہ کوئی خدا مستقنی ہے اسے خدا اس کی پرواہ نہیں ہے اور حج جو فرض ہے فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے والے کیلئے بھی بڑی سخت وعید ہے فرمایا کہ جس پہ حج فرض ہو اور پھر وہ نہ کرے تو خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے تو دہازہ جن پہ حج فرض ہے انہیں اس پر توجہ دینے چاہیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں کہ پرسنلی ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے کہ اتنے بیسے ہیں لیکن حج نہیں کرتے حالانکہ حج فرض ہیں انکو تو جو حج فرض ہونے کے باوجود غافل ہیں ان کے لیے بہت بڑی تنبی ہے کہ خدا بے پرواہ ہے اس سے کہ یہ لوگ جو ہے وہ حج نہیں کرتے تو یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں بھی حج فرض ہوتا ہے انہوں کی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بھی حج فرض ہیں کہ پلوٹ لے کے رکھا ہوتا ہے یا اور پیسوں کا کوئی سورس ہوتا ہے یا اتنا کاروبار ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ بیچ کر حج کریں تو بعد میں آکے دوبارہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں ان پہ بھی حج فرض ہے لیکن ایک تعداد ہے کہ جو حج کی طرف سے غافل ہیں اب اس کے بعد دوبارہ اہل کتاب سے خطاب ہے فرمایا اے حبیب تم فرماؤ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گوا ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو اس سے مراد ہے قرآن کی آیات کہ اے اہل کتاب تم قرآن کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہاری اپنی کتابوں میں اس نبی علیہ السلام کی شان کا بیان بھی ہے اور ان کی کتاب قرآن کا بھی بیان ہے کہ ان پر کتاب اترے گی تو اے لوگو اللہ تمہارے اعمال پر گوا ہے اب اس کے بعد تو اس سے اگرہ سٹیپ تھا کہ ایک تو اہل کتاب خود ایمانا نہیں لاتے تھے اور دوسرا دوسروں کو روکتے تھے تو اب اگلی آیت میں اگلے سٹیپ کی بات ہوئی تم فرماؤ اے اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو تم اس میں بھی ٹڑا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب ایک تو تم خود ایمان لاتے نہیں دوسرا جو ایمان لانے والے ہیں تم انہیں بھی روکتے ہو اور ان سے بھی یہ کہتے ہو کہ بھئی وہ جو ہماری کتابوں میں جس نبی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ نہیں ہیں تو یوں کہہ کر تم دوسروں کو وسو سے ڈال کر دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے ہو تو فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو حالانکہ تمہیں خود پتا ہے تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ تمہاری کتابوں میں اس نبی کا تذکرہ موجود ہے تو تم خدا کے راستے سے روکتے بھی ہو اور تم اس میں ٹیڑا پن چاہتے ہو کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ٹیڑا کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے تو فرمایا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں تم جو کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا تمہارے اعمال کو جانتا ہے تو پھر اس کا تمہیں بدلہ بھی دے گا اس کی تمہیں سزا بھی دے گا اس کے بعد آگے انشاءت فرمایا اب ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا یہاں پر تو اہل کتاب سے بار بار خطاب ہو رہا تھا اب ایمان والوں کو خطاب کیا گیا فرمایا اے ایمان والوں کو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے یہ جو آیت ہے کہ ایمان والوں سے فرمایا کہ اگر تم اہل کتاب کی بات مانو گے تو تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لٹا دیں گے اس سے کیا مراد ہے اس کا ایک شان لزول ہے وہ یہ ہے کہ مرشانس بن قیس نام کا ایک یہودی تھا اس نے انسار کے دو قبیلوں کو دیکھا آس اور خزرج کو آس اور خزرج جہاں وہ زمانہ جہلیت میں آپس میں لڑتے تھے لیکن نبی عباق علیہ السلام کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ان میں آپس میں الفت پیار محبت پیدا ہو اب اس یہودی نہیں دیکھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کسی سادش کے دریئے پرانی جنگیں یاد کرا کہ ان کو آپس میں لڑوا دیا تو پرانی باتیں یاد کرانا شروع کی اس نے اس کا باب مار دیا اس نے اس کا باب مار دیا تو اب ان لوگوں کے اندر جانا وہ خزرج کے آثار پیدا ہوئے تو اب وہ آپس میں قریب تھا کہ لڑائی خونڈیزی میں بدل جاتی ہے کسی نے نبی عباق علیہ السلام کو بتا دیا سرکار نے صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان موجود ہوں اس کے باوجود تم جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو تو نبی عباق علیہ السلام نے جب یہ ان کو ڈانٹا تو سب نے اپنے ہتھیار پھینک دیئے روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا یہاں پر اس واقعے کے اعتبار سے بیان کیا گیا کہ یہودیوں کی بات کو تم نے مانا تو انہوں نے تمہیں لڑوا دیا تو یہاں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے سے مراد ایمان لاکہ کافر ہونا نہیں بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ حالت ایمان کے باوجود تم کافرانہ حرکتیں کرتے ہو کہ تم آپس میں لڑتے ہو یعنی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایسا کر دے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے بچا لیا لیکن ان اہلِ کتاب کے خواہش کیا تھی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر انہی کافرانہ اعمال اور حرکات کی طرف لیا اب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اپنے اندر بہت سے اسباق رکھتی ہے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی اور آپس کی لڑائی یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں کو بڑی مرہوب ہیں اسی لیے آج بھی دنیا میں جو مسلم ممالک آپس میں لڑتے ہیں اور جو مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہیں اس پہ عالمِ کفر بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے لہذا ان کے وسائل ان کی دولتیں ان کے مال ان کی طاقتیں یہ آپس میں لڑنے میں لگی رہیں گی آپس میں مقابلے بازی کے اندر لگے رہیں گی اور عالمِ کفر کے خلاف نہیں ہوگی کھڑی نہیں ہوگی آج ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے یعنی کہ یہ آیتِ مبارکہ اپنے مانا کی وساط کے اعتبار سے آج کے زمانے کو بھی شامل ہے اور پوری دنیا کے حالات کو شامل ہے دوسری بات یہ پتا چلی کہ مومن ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے لڑائیاں جنگیں اور قتل غارتگری جہے یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ کافرانہ کام ہے کافروں کا کام لہذا یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں بہت کچھ سمجھانے والی اور جس کی گہرائی میں جائیں تو قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات کی جو آفاقیت ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اب ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا اور ایمان والوں کو تھوڑا سا یوں کہا جائے کہ جھجھوڑا گیا فرمایا اور ایمان والوں اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا فرمایا ہے ایمان والوں تم کیوں کفر کرو گے تم آپس میں کیوں لڑو گے جبکہ اللہ کی آیتیں قرآن تمہارے درمیان پڑھا جا رہا ہے اور تم میں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے یعنی کہ اتنی بڑی بات تمہارے درمیان موجود ہے کہ خدا کا قرآن موجود ہے اور خدا کا رسول موجود ہے ان کے ہوتے ہوئے کیا تم آپس کے اندر لڑائی کرو گے اور ان کے ہوتے ہوئے آپس کے اندر خون ریزی کرو گے تو قرآن آج بھی موجود ہے اور نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثِ طیبہ اور آپ کی تعلیمات آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں تو گویا یہ ہم سے بھی خطاب کہ اے مسلمانوں تم آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے کیسے لڑ سکتا ہے ایک ملک کے رہنے والے مسلمان آپس کے اندر گروہ بن کے کیسے جنگ کر سکتے ہیں اور کیسے لڑائی کر سکتے ہیں جبکہ تمہارے درمیان خدا کا قرآن موجود ہے اور خدا کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں اگر تعلیمات پر سچے دل سے عمل کیا جائے تو آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں اور کم از کم اتنا ضرور سمجھ آ جائے کہ مسلمانوں کو آپس میں کسی صورت لڑینا نہیں چاہیے ان کی طاقت آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنے میں استعمال نہ ہو ان کی طاقت اسلام کو پھیلانے میں استعمال تو یہ درس اور یہ سبق جو ہے یہ جیسے اس زمانے کے لیے تھا ایسے ہی آنچ کے زمانے کے لیے ہے اب اس کے بعد فرمایا جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو یقیناً جو ہے اسے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا اب اللہ کا سہارا جو ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک آپ کی تعلیمہ اور قرآن جس نے قرآن کو اور سنت کو اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو اور آپ کی اطاعت کو مضبوطی سے تھام لیا سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت دے دی جاتی ہے اب اس کے بعد ایک بڑا اہم حکم ہے بڑی اہم آیت ہے فرمائے یا ایہا اللہ دین آمان تقو اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے دو باتیں فرمائے ایک تو فرمائے اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ڈرو اور اپنے ہر عمل کے اندر اس تقویے کو پیشے لگا رکھو اپنے عقیدے میں بھی اپنے عمل میں بھی گناہوں کا سامنا کرنے میں بھی اپنے معاملات میں بھی اپنی معاشرت میں بھی اپنے بیوی بچوں سے سنوک کرنے میں بھی اپنے بہن بھائیوں سے میرے ملام میں بھی اپنے کاروبار میں بھی ہر جگہ اللہ کا ڈر اپنے پیشے نہ درکھو یہ نہیں ہے کہ نماز کے لئے تو خدا کا ڈر ہے لیکن کاروبار کے حلال حرام کے لئے خدا کا کوئی ڈر نہیں یا لوگوں سے اچھے انداز میں ملنے میں تو خدا کا ڈر ہے لیکن نماز پڑھنے میں اور دیگر کاموں کے اندر کوئی خدا کا ڈر نہیں تو یہ جو پارشلی اور جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ڈر ہے یہ نہیں بلکہ پورا ڈر ہونا چاہیے کہ وہ عقیدے میں ہو وہ عبادات میں ہو وہ معاشرت میں ہو وہ فیملی میں ہو وہ کاروبار میں ہو وہ نگاہوں میں ہو ہر جگہ پہ خدا کا ڈر پیشے نہ در ہے اور دوسری بات فرمائی کہ تمہیں موت آئے تو صرف حالت اسلام میں آئے کفر کی حالت میں موت نہ آئے کہ کفر کی حالت میں موت آئی تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں اب حالت اسلام میں موت کیسے آئے بندے موت تو بندے کی اختیار میں نہیں ہے بات یہ ہے کہ موت تو اختیار میں نہیں ہے اسلام تو اختیار میں ہے لہٰذا بندہ ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتا رہے جب حفاظت کی کوشش کرتا رہے گا ایمان کو محفوظ رکھے گا تو گویا جب بھی موت آئے گی حالت ایمان میں آئے گی تو یہ اس معنی میں ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہو اور اس کی حفاظت کرتے رہو تاکہ جب بھی موتہ حالت ایمان میں آئے حالت اسلام اس کے بعد اب ایک اور بڑی اہم آیت مبارکہ ہے فرمایا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ملاں پیدا کر دیا پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہ آیتیں مبارکہ اپنے اندر بہت سی چیزوں کو لیے ہوئے ہیں پہلی بات فرمائی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہونا اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے اللہ کی رسی سے مراد ایک تو قرآن مجید کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہونا اور قرآن کو تھامنے سے کیا مراد قرآن کا تھامنہ یہ ہے کہ قرآن میں جو فرمایا گیا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے اب وہ کیا ہے قرآن نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لاؤ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کرو آپ سے محبت رکھو آپ کی اطاعت کرو آپ کی اتباع کرو آپ کے دین پر عمل کرو آپ کی شریعت پر چلو تو اب یہ جتنے احکام ہیں یہ ہے قرآن کو تھامنا یعنی کہ قرآن کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں معادلاللہ کے حدیث کو چھوڑ دیا جائے یہ تو حدیث کا چھوڑنا تو قرآن کو پکڑنا نہیں ہے یہ قرآنی کو چھوڑنا ہے یہ قرآن کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو اور رسول کی حدیث کو چھوڑ دیا تو قرآن کو پکڑا نہیں قرآنی کو چھوڑ دیا تو اللہ کی رسی کو تھام لو قرآن کو تھام لو یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو اور دوسرا اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے اکثریت ہے سواد عاظم ہے اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو اور فرمایا کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو تو آپس میں جدہ جدہ ٹولیاں مت بناو جو مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جیسے سواد عاظم کہتے ہیں جو الحمدللہ اہل سنت ہے تو اتمل سواد العاظم مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہے اس کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو جن کی پیروی ہر نماز میں طلب کرتے ہو کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا صراطِ مستقیم پر چلا راستہ ان کا جن پر تُو نے انعام کیا تو انعام کن پر ہے نبیوں پر صدیقوں پر ولیوں پر شہیدوں پر نیکوں پر تو جو نبیوں کا راستہ ہے جو ولیوں کا راستہ ہے جو صالحین کا راستہ ہے اس پر چلے تو اب آپ دیکھ لیں کہ مسلمانی اسلام کا دعویٰ کرنے والے جتنے فرقے ہیں اس میں ولی کس کے اندر ہے اولیاء کرام کس کے اندر ہے وہ الحمدللہ اہل سنت غوث پاک سرکار غوث پاک خاجہ غریب نواز داتا صاحب بابا فرید شیخ شہاب الدین سور وردی تو یہ سب ولیوں کو ماننے والے کون ہیں ان ولیوں کو ماننے والے ہیں وہ ہی ان کے بیچے چلنے والے تو ولیوں کو ماننے والے کون ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو لہذا فرمایا کہ جو بڑا گروہ ہے اس کے ساتھ رہو منعم علیہم کی اتباہ کرنے والوں کے ساتھ رہو صادقین کے ساتھ رہو اور ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو اور خدا کی نعمتیں یاد کرو کہ تم تو آپس میں دشمن تھے اللہ نے اپنا نبی بھیجا ان کی برکت سے تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوئے تم جہنم کے گڑے کے کنارے تھے خدا نے نبی کی برکت سے تمہیں بچا لیا تو خدا کی نعمتوں کا یاد کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ حق پر استقامت عطا فرمائے ہمارے عمال کی اصلاح فرمائے آمین بچاہ النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم قرآن 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 آسان درس قرآن